موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام المحقبت میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسین علیہ السنگی کرام متفارق سوالات کے نشست ہے زندگی کے مختلف امور میں لوگ و مختلف مشکلات درپیش ہوتی ہیں غامدی صاحب سے لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان مشکلات کا حل چاہتے ہیں بعض علمی علم جنہیں ہوتی ہیں بعض فکری مسائل ہوتے ہیں تاریخی مغالطے ہوتے ہیں سب کچھ لے کے آذر خدمت ہے صاحب اکمہ سے تشریف فرمائیں جناب جعوید احمد غامدی صاحب سلام علیکم السلام ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں آج کی رشیس کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے ہمارے ہاں بالعموم وہ لوگ جو دین سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اللہ کی خوشنودی اللہ کی تائید کی یافت میں اپنی زندگی کو اس کی منشاہ کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں ان کے ہاں اللہ سے تعلق کا ایک ظہور انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرش کیا جائے جب ان کے سامنے کوئی ضرورت آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ تمام ضروریات زندگی کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کا حق ہے اس کو ادا کریں خود قرآن بھی کہتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب اللہ ہی ہونا چاہیے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک معیشت دی ہے ایک استطاعت دی ہے جس وقت اس کے سامنے کوئی ضرورت آتی ہے اور اللہ کے رستے میں خرش کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ہے وہی جس کے تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں دی ہے وہوں نے فرمایا ہے کہ انسان کو جو نعمتیں بھی عطا ہوتی ہیں وہ اللہ ہی کی عنایت سے ہوتی ہیں ان نعمتوں کو خرش کرتے وقت اسے اعتدال کر بھی یا اختلاق چاہیے یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے ہم کھا اپنی ذاتی ظروفتوں پر خرش کر رہے ہیں یا ہم اللہ کی راہ میں خرش کر رہے ہیں یہ اعتدال ہر حال میں ملہوز رکھنا چاہیے انسان کسی بھی معاملے میں جب حد اعتدال سے تجاوز کرتا ہے تو قدرت کے نظام میں اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کسی بڑے جذبے کے تحت انسان آگے بڑھ کر کوئی ایسا اقدام کر ڈالے جس میں وہ یہ جانتا ہو کہ یہ حد اعتدال سے تجاوز ہے لیکن میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے نتائج بھی بغتل ہوگا بارہا ایسے موقعوں پر یہ ضرورت پیش آ جاتی ہے جس کو ہمارے ہر امرجنسی کی صورتیال کہتے ہیں لیکن عام معاملات میں ہمارے پروردگار کی ہماری کتاب کی ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس کو غیت درجہ اعتدال کے ساتھ کیا جائے ہیں بلکہ قرآن مجید تھے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنی ضرورتوں سے کچھ بچا کر نہیں رکھو گے یعنی کسی کڑے وقت میں کام آئے کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پیلانے پڑے تو جب یہ وقت آ جائے گا اور تم نے صحیح رویہ اختیار نہیں کر کیا تو تم منامت صدا ہو کر بیٹھے رہو گے اس تعلیم کی بدعات پر ہی قرآن مجید ہر معاملے میں اخلاق کی اصول بیان کرتا ہے دین میں نہ دولت کوئی بری چیز ہے یعنی اقتدار کوئی بری چیز ہے حسن بھی اللہ کی عطا ہے علم میں بھی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شخص کو دوسرے شخص پر دی ہے فوقہ کل نزی علم نظیم ان میں سے جو نعمت بھی آپ کو ملی ہے اس کو حاصل کرنے کی اخلاقی اصولوں کے مطابق جتجہت کرنا اور حاصل ہو جائے تو اس کو صرف کرنے اس کو خرچ کرنے اس سے فائدہ اٹھانے میں اتدال کا طریقہ اختیار کرنا دو نفس استعمال کیے گئے ہیں وہی قلیدی لفظ ہے ایک یہ کہ اسراف نہ ہو یعنی آپ حدود سے تجاوز نہ کریں اسراف غلط جگہ پر خرچ کرنے کا نام نہیں ہے خرچ کرنے میں حدود سے تجاوز کرنے کا نام نہیں ہے یعنی وہی حد اتدال آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی آمدنی اتنی ہے آپ تحق کریں کہ اس کا اتنا حصہ ہے جو مجھے خرچ کرنا ہے اور اتنا حصہ بچا کے رکھنا ہے یہ بچانا ذاتی ضروریات کے لیے بھی ہوتا ہے یہ بچانا کاروباری ضروریات کے لیے بھی ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کر نہ کوئی معاہدے کرنے چاہیے نہ انفاق فی سبیل اللہ کے نام پر اپنے لیے مشکلات پیدا کر لینی چاہیے نہ آئیزہ و اقربہ کے یا اپنے بچوں کے مطالبات پورے کرتے کرتے اپنے آپ کو مشکل میں اقتلا کر لینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو خاص طور پر یہ حوصلہ بھی دیا ہے کہ وہ خرچ کریں اور وہ حضم بھی دیا ہے جس سے وہ ان چیزوں پر ایک قابو رمکے اسی لیے معاش کی ذمہ داری اسے پر ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کو سمجھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے یہ سمجھ کر بسر کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اور بھی دے گا فراقی بھی عطا ہو گی بڑی سے بڑی مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ فامے گا لیکن جب ہم اس کے بنائے ہوئے قائدوں اس کی افتیار کی ہوئی اسکیم اور اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کی خیلہ مردی کر کے کوئی کام کریں گے تو پھر اپنے آپ کو ذلت میں بلا کریں گے جس کی تصویر قرآن مجید اسی طرح کھنٹی ہے کہ پھر آپ ملامت صدا ہو کر بیٹھے رہیں گے تو یہی اصول ہے جو پوری زندگی میں ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ کمانے کا موقع دے تو ہمیشہ ساٹھ ستن فیصد تک اپنے اختیارات رکھئے ایک بزرک کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں وہ ہمارے حد کے بڑے علماء میں سے تھے یہ واقعہ خود مجھے ہمارے دوری کے بڑے صحافی نے سنایا وہ نے یہ کہا کہ میں نے ان کی خدمت میں یعرض کیا کہ اس وقت حالات پری تنگی میں آمدنی بڑھانے کے کوئی ذرائع نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں لوگ دعا کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں میں خود بھی کرتا ہوں یا آپ سے بھی دعا ہی کی درخواست کروں آخر اس کا کیا حد ہے تو میں نے کہا آپ غلط ذاویہ سے سوچ رہے ہیں آمدنی بڑھانے کے ذرائع تو آپ کو پیدا کرنے ہی چاہیے وہ جب پیدا ہو جائیں گے تو اس کے نتائج بھی نکل جائیں گے جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ آمدنی بڑھانے کے ذرائع پیدا کرنا اصلا نہیں ہے اس کے لیے تو اللہ اس باب پیدا کر دے گا اور اپنے وقت پر پیدا کر دے گا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کریں یعنی جو اس وقت آمدنی ہے اس کے اندر رہنا سیکھیں اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ اتدال کے ساتھ پراملات کر رہے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اس میں بہتر سے بہتر جگہ پر پہنچنے کی صحیح کریں ہمارے دین میں تو دولت دمانا اپنے کاروبار کو بڑھانا یہ سب چیزیں اللہ کا فضل کلاش کرنے کی تعبیر میں بیان کی جاتی ہیں اس کو خیر قرار دیا گیا ہے اس کے لیے جد و جوت کریں لیکن ہر چہراجات کے معاملے میں خواہ آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ انسان کا اپنے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے اچھا اپنے اہل و ایال پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے حسن والدہل پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے یعنی انفاق کہیں باہر سے شروع نہیں ہوتا یہ سب حسن بن انفاق کی صورتیں مرد کماتا ہے وہ جب کماتا ہے تو یہ اس کی کمائی ہے جب وہ اس کو خرچ کرتا ہے اور اتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے بچوں پر خرچ کرتا ہے والدین پر خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رابہ انفاق کرنا ہوتا ہے اسی کو ہمارے دین میں اس طرح بیان بھی کیا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قرار پر ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ یعنی تمہارے والدین تمہارے اقربہ یہی تمہارے خرچ کے مستق انفاق کرنا ہے تمہیں پر کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیئے اگر آپ ان کی ضروریات پورے کرنے کی ذمہ داری میں اور باہر لوگوں کو دینے دلانے کی ذمہ داری میں صحیح اتدال روانی رکھیں گے تو پھر یا ادھر حق تنفی کے بورت کے بہوں گے یا ادھر حق تنفی کے بورت کے بہوں گے اور یا پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلت کی حوانے کرنے کی تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیئے اس سے فراقی کی دعا کرنی چاہیئے جو کچھ ملے اس پر شکر ادا کرنا چاہیئے اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بلوگے تو انہا عزیدن نہ کن میں اس میں اضافہ کروں گا لیکن اتدال کا دامن کسی حال میں بھی آج سے نیچ ہونے نکھتا غام صاحب بڑی خودصورتی سے اپنے واضح کیا اچھا قرآن مجید میں جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ صلی اللہ کا ماضی انفقہوں نے پوچھتے تم سے کتنا خرچ کریں تو وہاں کا خلیل اف جو زائد ہے وہ اللہ کے رستے میں دے دو تو اگر اعتدال توازم کی بات تھی تو پھر تو یہ کہنا چاہیئے تھا کہ وہاں پر کے اپنے معاملات کو دیکھتے اپنے حال اور مستقبل کی ضروریات اور اندیشوں کو محلوز خاطر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں دے دیا کرو وہاں تو کہا جو زائد ہے وہ دے دو اٹھا کرو نہیں یہ نہیں کہا یہ کہا ہے کہ اللہ جب مطالبہ کرتا ہے تو وہ مطالبات تمہاری دولت کی کس حصے میں ہوتے ہیں اچھا یہ زیر بحث ہے اس کو لوگوں نے بالکل غلط سمجھا ہے زیر بحث یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کی مدد کیلئے خرش کرو یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہاجری راہے ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو یا غریبوں کی مدد کیلئے کہہ رہے ہیں یا عائزہ و اقربہ کو دینے کیلئے کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہمارے دین کی طالبات میں ہیں یعنی اس وقت کچھ ہنگامی نوعیت کے اخراجات بھی سامنے تھے اور جو ہماری معمول کی زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے تھیں ٹھیک بار بار ان کی ترغیب دی جارہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ خاتل اپنے گھر والوں پر خرش کرتے ہو ان مہاجرین پر خرش کرتے ہو اپنی بستی کے لوگوں پر خرش کرتے ہو اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہو اس کے دین کی خدمت کیلئے خرش کرتے ہو یہ سب کا سب انفاق فی سبیل اللہ ہے تو لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مطالبات کہاں تک ہیں فرمایا وہاں تک ہیں جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے ٹھیک تو اس میں تو اف کا مطلب ہی یہ ہے تمہاری ضروریات کا مطلب یعنی تمہاری ذاتی ضروریات تمہاری کاروباری ضروریات تمہاری حال کی ضروریات تمہاری مستقل کی ضروریات اس ضروریات سے جو کچھ زیادہ ہے اگر اللہ کبھی کہتے ہیں کہ دوسروں کو دو تو وہ اصل میں اسی حصے کے لیے کہتے ہیں یہ جواب دیا ہے تو بڑا حکیمہ جواب ہے اس میں دونوں باتیں واضح کر دی گئی ہیں ایک یہ کہ انسان کی ذاتی کاروباری حال اور مستقل کی ضرورتوں سے زیادہ ہی میں انفاق ہونا چاہیے اور اللہ کے مطالبات بھی اسی میں یہ واضح کر دیا گیا ہے اور دوسرے یہ کہ ان ضروریات سے جو کچھ زائد ہے اس پر انسان کو سامپ بن کر بیٹھ کرنی چاہیے اسی کو کلز کہا جاتا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک طرف اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا ایک مطالبہ سامنے ہو اور تمہارے پاس تمہاری ذاتی کاروباری حال مستقل کی ضرورتوں سے زیادہ موجود ہو اور تم دینے سے انکار کر دو تو پھر اللہ کی عذاب کا انتظار کرو یہ ہے اصل میں وہ نکتہ اعتدال جو قرآن میں بہت کوبی کے ساتھ واضح کرتی ٹھیک نکتہ واضح ہوا اچھا غم صاحب ایک جو اندیشہ عام طور پر خدا ترس لوگوں کو ڈراتا ہے ان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کئی روز قیامت مجھ سے یہ سوال نہ ہو جائے کہ میرے سامنے ایک ضرورت آئی تھی اور میں اگر چاہتا اس کو پورا کرتا اور اگر میں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ بیٹھیں تو اب ایک اندیشہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس موقع پر آدمی اعتدال اور یہ ضروریات اور اپنی حامدن ان سب کا تجزیہ کے بجائے بجائے ایک خوف کی صورتحال میں اقتلاع ہو کے فیصلہ کرتا ہے تو کیا یہ خوف پیدا بھی ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنی ضروریات میرے سامنے آ رہی ہیں کیا وہ میرے دائرہ اختیار میں میرا امتحان ہے کہ میں نے ان کو پورا کرنا ہے دیکھئے بات یہ ہے یہ اعتدال تو آپ کو اللہ کے حکم کے تحت ہر حال میں قائم رکھنا ہے جب وہ ضروریات سامنے آتی ہے تو اس وقت بھی اپنی ذمہ داری اور کہاں تک آپ تحمل کر سکتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ کرنا ہوگا ہے اس میں کوئی غلط رویہ کبھی اختیار نہیں کرنا شاہی جتنی باتیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب انسان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں جو صاحب این اقل مخلوق ہیں جانتا ہے کیا چیزیں اس کی ذمہ داری ہیں کیا نہیں ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایک درجہ وہ بھی ہے کہ کسی موقع پر آپ کوئی روٹی بھی اٹھا گئے کسی غریب کو دے دیتے ہیں لیکن روٹی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس میں انسان خود کتنے دن نکال سکتا اس کا اندازہ کریں گے یعنی اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ روٹی نہ کھانے کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے تو پھر آپ کو جان بچانی ہے پھر وہ فرض ہے وہ جو آپ انفاق کر رہے ہیں وہ یہ نفل اس میں بھی وہ اعتدال آپ سے آپ آپ کی جبلتیں پیدا کر دیتی ہے اور انسان کو پیدا کرنا بھی چاہیے اور اس کو اس جانے توجہ بھی جلانی چاہیے ہمارے پیغمبر نے یہ دیکھی ہے کہ یہ ایک شخص دنیا سے رفصت ہو رہا ہے اب تو ختم ہوئی ہے مال ہے اس کا کمایا اس میں اس نے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا سارا مال یوں نہ اللہ کی راہ میں دے دوں تو اس میں یہ فرمایا کہ نہیں تم اپنے احضہ اکھر با کو محروم بھی کر سکتے یعنی اب کیا مسئلہ ہے اب جو پیچھے رہ گئے ہیں جن کے ذمہ داریاں تھی وہ یہ کہتا ہے کہ کیا میں دو تہائی کر دوں فرمایا یہ بھی بہت زیادہ آدھا کر دوں یہ بھی بہت زیادہ ہے ایک تہائی فرمایا ہائی ٹھے تو اپنے بعد بھی یعنی جب آپ کا معاملہ ختم ہو گیا اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ہر حال میں ادا ہونی چاہیے تو انفاق فی سبیل اللہ میں بھی یہ دیکھتا چاہیے کہ انفاق کے بارے میں آپ کے فرائض کیا ہیں آپ کے فرائض اصل میں آپ کا خاندان آپ کا کمبہ آپ کے عیصہ اکربہ ہیں یعنی وہ جو اس دائرے میں آتے ہیں اس سے آگے ہے جب آپ کے پاس ادھر نفل رقم ہوگی ادھر آپ نوافل ادا کریں ٹھیک یہی حصول ملوز رکھنا ہے آئیزہ اکربہ میں ہم سب کہاں تک جاتے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھو خاندان ہیں خاندان میں تو سیکھنوں لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے ان کی تعلیم ان کی ذمہ داری ان کی بیماری تو آئیزہ اکربہ میں کیا بہن بھائی شامل ہے صرف یہ بھانجے بطیجے آگے ان کی آگے ایکسنشن بھی جن کی ذمہ داری آپ پر ہے وہ ذمہ داری کے طریقے پر شامل ہے جن کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے وہ نوافل کی حصیت سے ٹھیک وہی حصود ہے یعنی دیکھیں انہیں ذمہ داری کھن کی ہے تو والدین کی مثال کے طور پر اگر وہ معاشی جدوجود کے قابل نہیں رہے تو آپ پر ذمہ داری آ جاتی ہے بہن بھائی اگر معاشی جدوجود کے قابل نہیں رہے تو آپ پر ذمہ داری آ جاتی ہے اسی طرح آپ کی اولاد والدین یہ یعنی اوپر کے رشتہ دار نیچے کے رشتہ دار تائم بائیں کے رشتہ دار یہ تو آپ کی ذمہ داری میں شامل ہوتے ہیں آپ بھی کو آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے کیونکہ اب جو آئیزہ ہے وہ پھر کسی کے رشتہ دار ہیں وہ کسی کے ماں باپ ہیں وہ کسی کے اولاد ہیں وہ کسی کے بہن بائی ہیں تو وہاں ترتیب ادھر چلی گئی آپ کی ترتیب اسی دائرے میں ہے اس کے بعد یہ فرائض ہیں اس کے بعد جو کچھ ہیں وہ پھر آپ کے لئے لفنی بات اچھا کیجئے اللہ جتنا چاہے دے اچھا گام صاحب اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ قریبی عزیز ہمزہ میرا بھائی ہے لیکن میں بھی شادی شدہ ہوں وہ بھی شادی شدہ ہے اس کے بھی آگے بچے ہیں اس کے بھی آگے سسرال ہیں اس کا بھی ایک دوستوں کا ہلکہ ہے تو آپ اگر ایک غیر شادی شدہ بھائی ہو چھوٹا بھائی ہو کماتا نہ ہو والد صاحب نقصت ہو گئے تب تو عقل کہتی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن شادی شدہ ہے جوان جات ہے پڑا لکھا ہے تو اب میں تو اس کو اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کروں گا اس طرح سے یا ذمہ داری تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے ہی قابل نہیں ہوتا یا اس پر کوئی افتاد پڑ گئی ہے یا سے میں نے عرض کیا کہ والدان خود کماتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں ہم ان کی آگوش میں پرورش پاتے ہیں لیکن اگر وہ معاشی جد و جہود کی قابل نہیں رہے بیمار ہو گئے ہیں اب کوئی کام نہیں کر پاتے یا عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ ایک شریف نفس بچہ یہ کہتا ہے کہ اب اس عمر میں میرا باپ جد و جہود کرے گا تو یہ ہیں وہ جگہ جہاں سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے یعنی یا تو آپ نے محسوس کیا کہ اب اس شخص کو ہا وہ میرا باپ ہے ہا وہ میرا کوئی عزیز ہے اب اس شخص کو معاشی جد و جہود یا تو کرنی نہیں چاہیے یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا جب تک وہ اس پوزیشن میں ہے اس وقت تک تو اولاد کا معاملہ بھی ہے کہ اسے کہنا چاہیے کہ اپنے کام خود ادا کرو جا کے ٹھیک یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس میٹے ہوئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری پن گئے ہیں نہیں جب ان کی ضرورت ضرورت مال ہوئے جاتی ہے یا ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی یا انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوئے یا آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آگئے ہیں تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن میں انسان جانتا ہے علم و عقل کے مساملات کے بنیاد پر یہ رائے قائم پھی جاتی ہے ہم سے بھی بتائیے گا کہ دین کے باب میں ہر آدمی اپنے درجات کی بلندی کا خواہاں ہوتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے جو تجہت کرتا ہے اور اس سب میں جو ہمارے لیے رول بارڈل ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے صاحب اکرام کی زندگی ہوتی ہیں خلفہ راشدین کیا جو انفاق کی پوری کی پوری روایت نظر آتی ہے وہ تو اس پورے گفتگو سے ہٹ کے جو آپ نے بیان کی مثلا میں ایک مثال آپ کے سامن رکھ دیتا ہوں ایک موقع پر ساتھ پانسل سلم نے کہا تو ایک بڑے جلو قدر صحابی جو ہیں وہ سب مال لے آئے پوچھا کہ پیچھے کیا ہے تو کہا پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں تو ایک عام مسلمان بھی تو چاہتے ہیں کہ ان کے درجے تک پہنچنے کے کم سے کم جدوجہت کر لے یا کم سے کم وہی کام کر لے جو انہوں نے کیا ہے لیکن وہاں پر تو غیر معمولی ہے جو کچھ کھمایا جا کرنے کے رسول کو دے دی یہ صحابہ اکرام کی پوری جماعت نے بالکل اسی حصول پر یہ سب معمولات کی ہے جس حصول پر میں آپ کو توجہ دلانا ہوں ٹھیک ایک شخصیت نے ایک امرجنسی کی صورتحال میں یہ اقدام کیا اچھا بڑا غیر معمولی اقدام تھا سب نے اس کو تحسین کی در سے دیکھا لیکن کیا عام حالات یعنی زندگی کے معمولات میں نہیں یہ ایک بہت بڑے مرحلے پر تو اس مرحلے پر تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپیل کی گئی کوئی اس طرح کی اپیل اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی تو اس کے احکام بالکل الگ ہوں گے اس پر استاذ امام نے ایک مرتبہ بہت اچھا تفسرہ کیا تھا کہ بعض لوگوں کو کچھ اس طرح تقویے کا حیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ عام حالات میں بھی دین کی اُن مطالبات کا ذکر شروع کر دیتے ہیں امرجنسی کی حالات سے بہت این نکتہ اس کا بھی پورا توازن منحوظ رکھنا چاہیے ایک عام زندگی ہے جو بسر ہو رہی ہے ایک یہ ہے کہ قوم پر کوئی بنائی ملت پر کوئی بنائی کوئی بڑی آفت آگئی کوئی سہلاب آگیا کوئی زنزلہ آگیا اس طرح کے معاقے ہیں تو یہ طبوک کے موقع پر ہوا ہے یہ عام زندگی کا واقعہ نہیں ہے اور اس میں بھی سیدنا صدیق ہیں جنہوں نے یہ اقدام کیا سیدہ عمر نے کیا کیا وہ بھی بڑے جلیل قدر صحابی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آدھا اپنے حلوہ یالتی لیے رکھا ہے وہ آدم ہے حدمت میں پیش کر رہا ہوں تو ایورجنسی میں بھی یہ تفاوت موجود تھا اس طرح کی کوئی چیز اگر موجود نہیں ہے تو آدمی کو بہت اعتدال کے ساتھ معاملات کروی چاہیے ارے حمد الرسلمات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس وقت آپ کی ذمہ داری تھی اصحاب صفحہ کہ ان لوگوں کو حجرت کر کے آئے تو اس موقع پہ اللہ نے آپ کو تو استعاد دی تھی آپ کی بیٹی نے غلام کا مطالبہ کیا آپ نے اس کو ٹکرا دیا آپ کے گھر کے سامنے گزینت کے پردے لگے ہوئے تھے آپ نے ان کو اتار دیا تو یہ بھی تو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھئی ان کی جتنی میں مدد کر سکتا ہوں میں کروں گا لیکن اپنی زندگی کو ایک نوربل انداز میں گزارنے میں مجھے کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی سب چیزیں قربان کر دی ان لوگوں کی خاطر ہو بھی اس لیے کہ اس وقت آپ ایک حکمران کی حیثیت سے وہ معاملات کے ذمہ دار بنا دیئے کہیں اچھا وہی دائرہ ذمہ داری کا ہے ذمہ داری کے دائرے میں تو آدمی کو ایسا ہی حسار کرنے چاہیے یعنی اگر مجھے معلوم ہے کہ میری ماں کی ضرورت ہے مجھے معلوم ہے کہ میری اولاد کی کوئی ضرورت ہے تو میں ہیسار ہی کروں گا اسی طرح سے اگر مجھے حکمران بنا دیا گیا ہے تو حکمران کی حیثیت سے تو کولفہ راشدین کے یہی عثمہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دونہ پیش کیا جب ہجرت کی گئی تو ہجرت کے بعد بہت سے لوگوں کو تو آپ نے معاقات کے ذریعے سے انسار کے ساتھ وابستہ کر دی انسار بھی ظاہر ہے کہ اس طرح تو ذمہ داری نہیں کھا سکتے تھے کہ آپ جتنا بہت چاہے ڈال دیں کسی کے حالات کا لحاظ کر کے آپ نے یہ کہا کہ اچھا تم اس کو اپنا بھائی دونالو تم اس کو اپنا بھائی بنا لوں اور اس طرح کافی لوگوں کے لیے یہ پدا میں کچھ بندوبست ہو گیا یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کی جاتی ہے تو پہلے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے جس میں لوگ پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی جدوجود کر کے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی چار پانچ سالکارسہ ہیں جس میں مہاجری لارہے تھے آپ نے اس میں معاقات قائم کر دی لیکن سب لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی بستی میں یہ بندوبست ہو نہیں سکا اس میں جو لوگ باقی بچ گئے ہیں ان کو مسجد میں ایک کیمپ لگا دیا گیا اسی کو صفحہ کہتے ہیں یعنی یہ جس طرح ہمارے ہمارے لوگوں اخیار ہے کہ کوئی تعلیم گاہ تھی تعلیم تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے پائی اس لیے کہ وہ حضور کے پاس تھے ہر وقت مسجد میں ہوتے تھے تعلیم بھی پاتے تھے اور بڑا فائدہ بھی اٹھایا انہوں نے لیکن اصلاً وہ ایک مہاجر کرم تھا انہوں کے بارے میں سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپیس لیا ہے فقراء اللہزینہ اخصروں فی سبیل اللہ یعنی یہ اصل میں وہ مختاج لوگ ہیں وہ ضرورتن لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں تیر لیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ اپیل کی اور یہ کہا کہ اللہ یسرون ناسا الہافہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں وہ ہجرت کر کے آگئے ہیں لیکن کچھ سازو سامان ان کے پاس نہیں جو کچھ پیچھے حالات تھے وہ وہاں تھے یہاں آئے ہیں تو یہاں اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے انہیں کچھ وقت محنت کرنی پڑے گی تو اس میں ان کی مدد کرو یہ مرحنہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھا اپنی ذمہ داری بنایا جب یہ لوگ اپنی اپنی جگہ چلے گئے اور اپنے کاموں میں ہو گئے تو پھر جو نعمت آپ کو ملی جس طریقے سے فدق کا باغ تھا یہ جس طرح سے باقی چیزیں تھی ان میں آپ نے فراخدلی کے ساتھ اپنے اجزاء کی ضرورت سے یہ پوری کی اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ذرا نکال کے دیتھ لیے جنہیں لوگوں نے کام کیا ہے آپ کے پاس اچھا خاصہ احساسہ موجود ایک نقطہ واضح ہو گیا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں صلی اللہ گفتو کو اچھا یہ بیان کیجئے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور ہے بالخصوص مسلم تیزیوی روایت میں جو صوفیانہ طرز عمل اور تعبیر ہے کہ یہ دنیا تو جی یہ تو دھوکے کا گھر ہے یہ تو مچھر کا پر ہے یہ تو مکڑی کا جالہ ہے یہ تو مایہ ہے یہ سب یہی پہ رہ جائے گا اس لیے یہ جو مال ہے اس مال کے ساتھ اگر آپ کی محبت ہے لگاؤ ہے تو پھر تو آپ کا دنیا میں رغبت ہوگی اس مال کو اپنے اوپر سے اتاریں اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ لوگوں میں تقسیم کریں ایک اس سے نفسیات بنتی ہے آپ بھی اس سے واقف ہیں بلکہ ایک زمانے میں اس سے متاثر بھی رہے کہ پھر جیب میں کچھ نہیں ہونا چاہیے اور یہ بڑا ایک روحانی تسکین کا باعث بنتا ہے یہ پورا پورا عمل کہ میں نے اللہ کی خاطر اپنا تن مندھن اپنا مال دولت سب کچھ کر دیا تو یہ جو ترز عمل ہے پھر یہ تو پھر دین کی جو آپ نے پوری کی پوری تعبیر بتائیے قرآن کی روشنی میں اس کے دن خلاف نظر آتا ہے کوئی شک نہیں قرآن مجید بلکل مختلف تصور پیش کرتا ہے میرا بھی ثابیہ نظر کیا تھا اس کے کہ میں نے کوئی تصور کی آنکھ کھونی تھی میرے والدے گرامی نے یہی بات سکھائی ہوئی تھی اور ہم نے جو ابتداع میں بعض کتابیں پڑھیں ان سے بھی یہی تصویر باروں ہوتی تھی لیکن جب قرآن کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس طرح نہیں قرآن مجید نے بلکل دوسرے میارات قائم کیے ہیں یہ بات کہ انسان نے دنیا کو کما کے کیا کرنا جیسے ہی قرآن پڑھا تو معلوم ہوا کہ دنیا کو کمانا تو اللہ تعالیٰ کے اہم بڑی فضیلت کی چیز ہے یہ تو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے قرآن اس کے لئے تعبیر یہی اختیار کرتا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لئے جا رہے ہیں اللہ کی عنایت تلاش کرنے کے لئے جا رہے ہیں پھر یہ دیکھا کہ قرآن تو مال کو خیر کہتا ہے وہ تو یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی دنیا ہے جو مایا ہے اور اس سے آپ کو نجات حاصل کرنی ہے اس کو اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب یہ ملتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو پہلے تو مال کمانے کے بارے میں قرآن نے اس تصور کو بدلا اس کے بعد خاش کرنے کے بارے میں جب یہ کہا کہ ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے وہ کیا کرتے ہیں نہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اڑا دیں اور نہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس پر سام بن کے بیٹھ جائیں نہیں ان کے درمیان کا اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور جب یہ پڑا قرآن مجید میں کہ اگر تو اپنی ضرورتوں کے لئے کچھ بچا کے نہیں رکھو گے تو پھر وقت آنے پر ملابت صدا ہو کے بیٹھے ہوئے ہوگے بالکل واضح ہو گیا کہ انہ کی کتاب نے جو تصور دیا ہے کمانے کے بارے میں اور خرش کرنے کے بارے میں وہی انسانیت کے لئے صحیح ترین تصور ہے اسی سے کاروبار ہوں گے اسی سے دنیا میں ترقی ہوگی اسی سے انسان ایجادات کرے گا اسی سے یہ تہذیب وجود میں آئے گی یہ سب اسی سے ہوگا اس کے اندر البتہ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا موقع آگیا ہے جہاں یہ ترتیب تبیل کرنی ہے وہ معاقب بھی بتا دیئے گئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کا موقع آگیا ہے کوئی امرجنسی کی صورتحان بن گئی ہے تو ایسے موقع ہوتے ہیں جب آدمی بعض اوقات اپنے حدود سے آگے مڑھ کے یا جس کو کہا کہ وہ لو کانا بہم خصاصہ بھی خرش کرتے ہیں اچھا گم سب ہمارے ہاں ایک جو بڑی شرمندگی کی چیز بنتی ہے بساوقات وہ کسی کو انکار کرنا ہے شائصتہ معذرت کرنا ہے نہ کرنا ہے ہمیں پورے زندگی میں جو تربیت ملتی ہے جس ماحول میں ہماری پرورش ہوتی ہے وہاں پر نہ کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور آدمی کے سامنے جب کوئی شخص اپنا مسئلہ لے کر آ جاتا ہے تو چاہے وہ آپ اپنے اوپر کوئی بوجھ لے لیں آپ اس کو لے لیتے ہیں لیکن نہ نہیں یہ نہ کہنا کتنا اہم ہے شائصتہ معذرت کرنا اگلے کو بتا دینا یہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر چھے مہینے بعد آپ کو نہ کرنی پڑتی ہے مجبوراں اور پھر اگلے کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں شروع میں آدمی یہ کہہ دے یہ تعلیم دینی چاہیے انسان کو بالکل صاف طبیعت کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے کوئی آدمی اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھ رہا ہے قرآن نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے یہ کہا ہے کہ شائصتہ طریقے سے معذرت کرو شائصتگی تہذیب دوسرے کی عزت نفس کا خیال یہ چیزیں تو ہر حال میں ملحوظ اپنی چاہیے لیکن بات سیدھی ساپ کرنی چاہیے اس کی تعلیم بھی قرآن نے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایمان والوں قول و قولن صدیدہ سیدھی بات کیا کرو اقرار میں اسرار میں انکار میں ہمیشہ سیدھی بات کرنی چاہیے سیدھی بات وقتی طور پر بری بھی لگتی ہے لیکن وہ اپنے مال اور اپنے نتیجے کے لحاظ سے ہمیشہ طرفین کے لیے باعث خیر بن گاتی ہے آپ کے لیے بھی اور جس کو آپ نے وہ بات کہی ہے تو زندگی کے معاملات میں بھی سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خامخواہ کے اہد معاہدوں میں نہ جائیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ذمہ داریاں صحیح طریقے سے صحیحے کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں اگر کوئی آپ کے سامنے ضرورت آتی ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دائرے میں ہے تو آپ اسے پورا کریں اگر نہیں دائرے میں تو معذرت کر دیں انہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کوئی اور اسبات پیدا کر دے گا یہی طریقہ صحیح طریقہ یعنی خدا کے دنیا بلکل ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پر منصر ہو کے رہ گئی ہے اللہ کے دنیا وسیعہ کوئی نہ کوئی اور ذریعہ اس کے لیے اللہ پیدا کر دے گا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ معاملہ کیسے ہوگا اس طرح ہم سب مدد ہم نے کر دی کمیٹمنٹ لے لی اس کو بھی کنڈیشنل ہونا چاہیے یہ بتاتے ہوئے کہ جی اس وقت میرے حالات ایسے ہیں میں اتنی رقم آپ کو دے سکتا ہوں لیکن کل کل آگر حالات ایسے ہوئے تو میں پوری لائف ٹائم اس چیز کی گارنٹی لیتا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی معاشی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں اور پھر ہم سے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر کے معاملات آپ اس طرح زیادہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں بیوی بچے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور رشتہ داریوں کے اندر ایک ناچاکی کا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چچا کی ذمہ داری تو انہوں نے لیوی ہے وہاں تو پورا مال خرچ کر دیتے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے یہ بھی ایک ادمی تواز اس طرح کبھی اہد معاہدیں نہیں کرنے چاہئے میں تو یہ بیوی کے ساتھ بھی یہی کرو گا آپ نے اس کی ذمہ داری لیوی ہے نارو لفقہ کی ذمہ داری لیکن وہ ذمہ داری کہ اس طرح لیوی ہے کہ آپ نے ایک رقم مقرر کرنی ہے آپ اب فانسی چل جائیں لیکن وہ رقم آپ کو ادا کرنی ہے وہ کس حصول پر ہوتا ہے وہ بھی معاہد آگیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا معاہدہ ہے اسی حصول پر ہوتا ہے کہ میں اگر یہ ضبورت پوری کر سکوں گا تو ضبور کروں گا اگر نہیں تو مجھے اگر ایک ہی روٹی بجسر ہے تو عادی عادی کرنی اور یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کو یہ کہنا پڑھے کہ میں اس قابل ہی نہیں رہا لیکن یہ سارے مراہل زندگی میں آتے ہیں جو معاہدات بھی آپ کرتے ہیں میں یہ آپ سے آپ مفوہ ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں اسی طرح اولاد کی ذمہ داری ہے اولاد کی ذمہ داریاں بھی آپ میں بہت سی لئے ہوتی ہیں بچہ پڑھنے کے لئے کیا ہے اس کی تعلیم میں اخراجات ہے یہ سب ذمہ داریاں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں کہ آپ اس قابل ہیں اس پوزیشن میں اپنی طرف سے آپ کمی نہیں کرتے لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ اب وہ ختم نہیں ہو سکتی ایسے ہی جہاں آپ انفاق کا کوئی کام کریں اگر کسی سے کہیں کہ میں تمہاری یہ مدد کر دوں گا تو اس کو بتا دیں کہ جتنی میری حمد ہوگی میں کروں گا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اہد باندھا ہے تو آپ ایک مہینے دو مہینے کا نوٹس اس کو دے دیں اس کے بعد اگر آپ نہیں کر سکتے تو شاہستہ معذرت کر دیں یہ حصور تہر یہی اخلاقی طریقے ہیں اچھا رام صاحب ایک اور اپروچ عام طور پر دنیا یہ بتاتی کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص مانگنے کیلئے آتا ہے کسی وجہ سے اور آپ کو کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ اس کی نفسیات پر بھی پڑتا ہے کہ اس کے ادھر جو جدوجہ ہے کوشش صحیح نکلنا اور دنیا کی دور دھوپ میں اپنے یہ کمانا تھا وہ سب کچھ کا آپ نے خاتمہ کر دیا اس کے اندر سے ہم تو مغرب والک میں دیکھتے ہیں کہ بچے 18 سال کے ہوتے ہیں تو والدین اگرچہ دے سکتے ہیں ان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی میں باہر نکلیں اور یہ گردش کریں اور چیزوں کو دیکھیں اور خاک چھانے تاکہ ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو تو یہ دے دے کر بھی تو اصل میں ہم انگلے کو عادی کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی برکم میشہ اس کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کسی کی بزد کر رہے ہیں تو آپ کچھ دے رہے ہیں تو اس سے کوئی چھین تو نہیں رہے جدو جوت کا جذبہ خود اٹھنے کا جذبہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کی بہت سی وہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں بیدار نہیں ہوتی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اندر ایک آزم اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کا نحاظ کر کے یہ معاملات کرنے چاہیے اور ہمیشہ یہ مرہوز رکھنے چاہیے کہ ہم نے جس کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کیا ہے وہ اپنی عزت نفس کو خراب کر کے کوئی پندبس کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ اس کو بھی سلینا چاہیے اور ہمیں بھی اس بات کو واضح کر دینا چاہیے کہ یہ ان حدود و شرائط کے ساتھ ہے ہو سکا تو ورنہ ہاتھ ٹوڑ کے آپ معذرت کر لیتے ہیں آخری دو سوالات ہم سب آپ کی خدمت میں یہ بتائیے گا میری زندگی کا تجربہ ہے میں آپ سے چاہتا ہوں آپ اس کی تجدیق کریں نفی کریں کچھ آپ نے خرچ کیا ہے وہ لازمان کہیں نہ کہیں سے میں کوئی قائدہ قانون نہیں بتا رہا لیکن عمومی تجربہ یہ ہے کہ اللہ لوٹا دیتا ہے دنیا میں ہی آپ کو واپس ملنا شروع ہو جاتا ہے تو خرچ کرنا بطور ایک اس طرح کی انویسمنٹ کے کہ آپ کریں گے اور اللہ آپ کو دے گا یہ تو تجربہ ہے نا ایسا ہوں اس میں کوئی شکی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کے آخر میں بتا دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے قوانین کی خلاف وردی کریں یہ بالکل وہی بات ہے کتنے زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میری راہ میں نکلو گے تو میں نے کتنے کمزور لوگ ہیں جن کو برتری دے دی کتنے چھوٹے گروہ تھے جن کو میں نے بڑوں پر برتری دی گلبہ دی آتا ہے نا یہ جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کی ہے لیکن دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ اس کے لئے یہ نسبت تناسب ہے یہ آپ کو مادی ضرورتیں فرام کرنی ہیں اسی طرح کا معاملہ یہاں بھی ہوگا یعنی آپ کو فراقی سے اللہ کی راہ میں خرص کرنے چاہیے لیکن اس کے قوانین کی قلاموردی کرتے نہیں ہمیشہ جو چیزیں اس پر بتائی گئی ہیں ان کا نحاظ کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں گے تو اللہ لوٹائے گا اور یہ پوقع بھی آتے ہیں بعض وقات کہ آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بڑا فرق ہے کسی موقع پر ضرورت پوری کرنا یعنی طروق میں مال سارا دے دینا اور بڑا فرق ہے اس میں کہ یہ ذمہ داری لے لینا کہ آئندہ تمام خوج کی آخراجات میں ہی بورے کیا کروں یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں اس لیے ہر چیز کا ایک محل اور موقع ہے اس کو اس کے محل پر رکھیں گے تو اللہ کی نسرت آئے گی اللہ کی مدد آئے گی اللہ کا کرم ہوگا آپ اس کو بے محل طریقے سے کریں گے تو خود آپ نے جو اقلی لحاظ سے غیلتی کی ہے بعض وقت کی سزا ملنے یہ آخری سوال میں رہی تھا جو سزا مل جاتی ہے ہم غلط فیصلے کرتے ہیں اس سزا کو بالموم ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ تو قبول حق کی مشکلات اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں جب ہم حق کی رستے میں نکلتے ہیں اس میں بساوقات ہم اپنی عزت نفس ہمارا جو وقار ہمارا جو ایک توقیر حشمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اس سے پھر نیچے آتے ہیں جب میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے میں نے لوگوں کو دے دیئے تو اب میں خود کسی اور کے پاس جاؤں گا جو لی پھیلاؤں گا تو وہ جو پورا کا پورا ایک سائیکل تھا وہ ڈسٹرپ کر دیتا ہوں یہ ملکہ نیسے یہ اسی کو تو اس تعبیر میں بیان کیا ہے کہ اگر یہ اتدال کا رویہ نہیں رکھو گے اپنے معاملے میں تو پھر اس کا شدید اندیشہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے وہ ملامت زدہ کیسے ہوتا ہے آدمی یعنی عزت کو بیٹھو گا پھر ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اچھا آپ کے پاس گنجائش نہیں دی تو آپ نے یہ ذمہ داری لیکن نہیں لی تھی اور اس حد تک کیوں چلے گئے تھے اور ذمہ داری اس حد میں کیوں نہیں لی کہ جس میں نازک حالات پر تو اس کو پورا کر سکیں اور لیتے وقت آپ نے عہد معاہدے کیوں کر لیے تھے یہ ساری باتیں جتنی ہیں یہ انسانی زندگی میں دیکھنی ہوتی ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ شادی کرتے ہیں اس میں ایسے ایسے عہد معاہدے کر لیتے ہیں کہ بعد میں پھر عدالتوں میں ذریع ہوتے رہتے ہیں تو کسی جگہ پر بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلافت ہی نہیں کرے گا اس کے قانون کو سمجھنا حاصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ترغیبات ہے یا جو بڑے درجات ہیں وہ آپ کے اقلی فیصلوں سے وابستہ کیے گئے ہیں ان کے وہ مواقع بھی تیہ ہے کہ جس میں انسان کو اقلی معاملات کو چھوڑ دینا ہوتا ہے وہ مواقع بھی ہے لیکن وہ مواقع بھی اس وقت آتے ہیں جس طرح کے ہم اس سے پہلے زہر بحث لاتے کیونکہ کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے کوئی مرٹنسی کی صورتحان ہو گئی ہے کوئی قوم پر بات بنائی ہے اس طرح کے موقعوں پر انسان آگے بڑھ کے بھی کچھ اگر مات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اس اقدام کے نتائج یا گرے نتائج سے اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے لیکن یہ معاملات قائدے قانون ذابطے طریقے سے ہونے چاہیے وہ سارے قائدے وہ سارے ذابطے وہ سب طریقے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے جو کا واضح ہوگی ہے غام صاحب انسان کو کیسے خرچ کرنا چاہیے انفاق فی سبیل اللہ کی غدود و شرائط کیا ہیں اور اس معاملے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے بڑی تفصیل سے خام صاحب کو نقطہ نظر سامنے آیا وقت میں ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت